نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلی مرتبہ تاریخ میں الیکٹرونک میڈیا کی سطح پر کیو ٹی وی کو یہ سعادت مل رہی ہے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالیٰ آئیے اپنا مطالعہ ہم آگے بڑھاتے ہیں صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چھانوے ون نائنٹے سکس سے عبادات کے تعلق سے اب حج عمرے کا بیان آ رہا ہے حج ادا کرو عمرہ ادا کرو کس کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت چرچہ نہ ہو کہ میں حاجی صاحب کہلاؤں میں فلاں کہلاؤں نہیں اللہ کے لیے حج عمرہ پورا کرو اب کچھ مسائل کا بیان جس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے احصار اگر کہیں گھیر لیے جاؤ تو کیا کیفیت ہوگی اور حالت احرام بھی ہو بتایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلْنَ اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے کئی دشمن نے گھیلیا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا حالت احرام ہے تب قربانی اپنی جگہ پر حدود حرم میں پہنچے وہاں دبا ہو اور پھر اس کے بعد تم اپنا سر منڈاؤ سکتے ہو مزید تفاصیلات وہ آپ تفاصیل میں مطالعہ کر لیجئے گا انشاءاللہ فَمَنْ خَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ بِهِ عَدَمْ مِرْوَأْسِهِ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور مراد ہے کہ اس کو احرام کھولنا پڑ گیا مشکل آ گئی تو کیا کرے فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَامٍ تو وہ بدلہ دے روزے سے تین دن کا روزہ او صدقتن یا صدقہ دے چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا او نسک یا قربانی سے فدیہ دے یعنی بکری اللہ کے راہ میں زبا کرنا فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن پاؤ یہ تو معاملہ تھا جب کوئی احسار یعنی احسار کا معاملہ گھیر لیے جانے کا معاملہ ہو عام حالات میں کیا ہے فرمایا فَمَنْ تَمَتْتَعَ بِالْعُمُرَةِ الَلْحَجِّ پس جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدْ تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے حج کی قسم حج تمتو ہے جس میں ایک ہی سفر میں حج عمرہ کو ملایا جاتا ہے ایک سہولت سے فائدہ اٹھا لی اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا تب اس پر شکرانہ پیش کیا جائے اور قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جائے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے دم خون کے کہتے ہیں خون کا بہانہ شکرانے کے طور پر البتہ فرمایا آگے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَصَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے تین دن کے حج کے ایام میں اور ساتھ جبکہ تم واپس آجاؤ قربانی پیش کرنے کے لئے وسائل نہیں ہیں تو حج کے ایام میں تین روزے وہاں رکھ لے اور جب گھر واپس آئے تو ساتھ مزید روزے رکھ لے تلکہ عشرتن کاملہ یہ دس پورے ہوئے یہ اس سے وہ جو دم شکر پیش کرنا تھا اس کا ادالہ ہو جائے گا البتہ یہ کس کے لئے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ اس کے لئے ہے جس کے گھر والے مزیدِ حرام کے پاس موجود نہ ہوں یعنی وہاں نہ رہتے ہوں جو باہر سے آیا ہو وہاں والا تو باہر پیش کر سکتا ہے قربانی وَتَّقُوا اللَّهَ وَعِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے احکامات کے حوالے سے سیدس ہونا چاہیے اگر اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی جاری تو ڈرو کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے اللہ اتنے عذاب اور غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے الحج اشہر معلومات حج کے مہینے تو معلوم ہیں شووال زی قیدہ اور دلحجہ شووال کے مہینے سے بڑا عجیب مسئلہ ہے شووال کا مہینہ زی قیدہ دلحجہ تین ہو گئے شووال کے مہینے سے کوئی اگر حج کی نیت سے احرام باننا چاہے تو بان سکتا ہے ہے تو بڑا مشقت والا معاملہ یہ تین مہینے جو ہیں ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات حج کے مہینے تو مقررن ہے حج کا احرام باننے کے لئے ایام حج تو وہ زلحجہ میں ہی آتے ہیں جیسے کہ معروف ہے فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پس جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا ارادہ کر لیا تو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے نہ نافرمانی کا کام کرے نہ حج میں جھگڑا کرے یہ ہیں حج کے آداب جو بیان ہو رہے ہیں حج کی حفاظت بھی کرنی ہے بے حیائی کی بات نہ کی جائے اور شہوت کے معاملات کو ڈسکس نہ کیا جائیں اور نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں گالم گلوچ کا معاملہ نہ ہو جھگڑے کا معاملہ نہ ہو علماء فرماتے جب بندہ حج پر جائے تو غصے کو تین طلاقیں دے کر جائے اور صبر سے نکاح کر کے جائے صبر بہت کرنا ہوتا ہے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرِن اور جو تم نیکی کرو گے اللہ تو جانتا ہے اللہ کو پتا ہے دوسروں کو ڈھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت تو نہیں اللہ کو معلوم ہے کون کی عمل کر رہا ہے وَتَزَوَّدُوا وَتُمْ زَادِ رَحْ لے لیا کرو راستے کا سامان فَإِمْنَا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا پس بے شک بہترین زادِ رَحَتُ تَقْوَا ہے وَتَّقُونِ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ اور اَعْقِلْ وَالُو مُدْحِی سے دردتے رہو اس میں دو پہلوں ہیں بندہ حج کی سفر پر جا رہا ہے تو ضرورت کی اشیاء کچھ نقد وغیرہ بھی لے کر جائیں اور زمانے جہلیت میں کچھ لوگ تھے وہ آتے تھے اور دور دراز سے بزید ہم اللہ بہت توقع کر کے آگے وہاں جاگے بھیک مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے یہ بات درست نہیں تو ایک تو راستے کا جو بھی سامان ضروری وہ چیزیں لے لے لیکن سب سے بڑا زادِ راہ کیا ہے تقوہ ہمارے سفر جاری ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سفر میں سب سے بڑا زادِ راہ کیا ہے وہ ہے اللہ کا تقوہ اور روزے سے بھی تقوہ ہی پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ذکر آ چکا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَمْتَبْتَغُ فَضْلًا مِرْوَبِّكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو کیا مطلب سفرِ حج پر کوئی گیا کوئی تجارت کر لے لیندین کر لے خرید و فروغ کر لے کوئی حرش کی بات نہیں ہے اولدو کہ سب سے اہم معاملہ تو رضاِ الٰہی کا حصول مگر اگر تم گئے ہو خرید و فروغ کر لے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ پس جا تم عرفات سے لوٹو فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اللہ کو یاد کرو اس کا ذکر کرو مشعرِ حرام کے نزدیک مُزْدَلِفَة یہ نوذ الحجاق جو وقوفِ عرفہ اس کے بعد رات کا ہر ٹھہرتے مُزْدَلِفَة کے مقام پر وہاں پر اللہ کے ذکر کی توجہ دلائی جا رہی ہیں اللہ وہ موقع ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت اور حج کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی بھی زیارت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اللہ کا ذکر کرو مشعرِ حرام کے نزدیک یعنی مُزْدَلِفَة وَذْكُرُوهُكَ مَا هَدَاكُمْ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی حج کے مناسق اللہ نے نہیں سکھائے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتائے تو حضور نے فرمایا خُذُعَنِّ مَنَاسِقَكُمْ مجھ سے اپنے حج کے مناسق کو سیکھ لو بخاری شریف کی روایت ہے حکم اللہ کا ہے حج اللہ کے لئے ادا کرتے طریقہ نبی مکرم علیہ السلام سے لیتے ہیں وَإِنْكُمْ تُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ اور اس سے پہلے یقیناً تم نواقف لوگوں میں سے تھے حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی وحی اللہ کا پیغام لے کر آئے اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں ثُمَّ اَفِيضُ مِنْ حَيْثُ اَفَادَ مْنَاسِ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سبحان و تعالی سے مغفرت چاہو یہ عرفات تک جاؤ وہاں سے لوٹو قریش مکہ ان میں نخوت تکبر تھا عرفات تک نہیں جاتے تھوڑا پہلے سے واپس آتے اپنے نے کوئی وی آئی پی پروٹوکول لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا اپنے نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا نہ وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں حج کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اس کی عالی ترین شان لاکھوں کا مجمع کہ سب ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی لباس کے اندر ہیں سبحان اللہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سبحان و تعالی سے بخشش مانگو ان اللہ غفور و رحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَوَيْتُم مَنَاسِقَكُمْ پس جب تم حج کے مناسق ادا کرلو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر پہلے کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ ذکر یہ عرفات کی حاضری تو ہو گئی مظلفہ کا بھی قیام ہو گیا اب منا کا قیام اس کی طرف اشارہ گیارہ بارہ اور زیادہ سے زیادہ تیرہ دنجا تک رکھنا ہوتا ہے آگے ذکر آیا چاہتا ہے وہاں منا کے قیام میں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد حج کے مناسق مکمل ہوئے اللہ کا ذکر تھوڑی کو مکمل ہوا تو حج کے ادا کرنے کے بعد بھی ذکرِ الٰہی کا معاملہ زمانِ جاہلیت میں بیٹھ کے وہاں پر لوگ اپنے باپ دادے کے قصے کہانیے بیان کرتے تھے فرمایا جارے کہ نہیں اللہ کا ذکر وہاں پر کرو ہمیں بھی اللہ توفیق دے تو اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُورُ رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ پس کوئی آدمی تو ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہاں جا کر بھی دنیا پرست ہی رہتا ہے کچھ لوگ اور دنیا ہی دنیا مانگ رہے دنیا کی ترقی دنیا کا مال دنیا کا نام دنیا کیا فیم اتنی چھوٹی سی ذہنیت کے ساتھ مانگتے ہو بھئی یہ دنیا پرست قسم کی لوگوں کا ترزم دنیا ہی دنیا کی فکر ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے کیا دعا کرتے ہیں یہ دعا تو ان سب کو یاد ہے اس مقام پر آ رہی ہے آگے وَمِنْهُمَنْ يَقُول اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ دعا کرتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسن عطا فرما وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور ہمیں آخرت میں حسن عطا فرما وَقِينا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے سبحان اللہ حسنہ حسن سے خصورت امدہ اللہ دنیا بھی امدہ بنا دے کیونکہ دنیا ہی میں تو نیک عمل کرنے کا موقع ہے آخرت کے تیاری کا موقع دنیا میں یہ حسین اور امدہ ہوگی تو کل کے نتائج بھی حسین اور امدہ ہوں گے یہ ہے پیاری دعا متوازن دعا اور جامع دعا اے ہمارے رب دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی حسن نے بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اولائی کا لہم نصیب من ما کسبو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے اعمال کمائے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَاب وَاللَّهُ جَلْدْ حِسَاب لینے والا ہے دعا کرنی چاہیے بس دن دعا ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعَدُودَاتِ وَتُمْ اللَّهَ کا ذکر کرو گنتے کے چند دنوں میں یہ گنتی کے چند دن کونسے ہیں قرآن کریم میں تو نہیں لکھا یہ تو صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے عملی ڈیمنسٹریشن حاصل کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہوگا حضور نے بتایا گنتے کے دن کونسے ہیں یہ گیارہ دلہجہ پی بارہ دلہجہ اور زیادہ سے زیادہ تیرہ دلہجہ یہ گنتی کے چند دن حضور نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ان کا ذکر نہیں فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ پس جو دو دن میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں وہ رمی کر لی بارہ دلہجہ کی چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں وَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ اور جس سے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں مراج تیرہ تک رکھے جو مسنون عمل نبی پاک علیہ السلام کا کوئی حرج نہیں اصل بات کیا ہے لِمَنِ تَقَى اس کے لئے جو تقوی اختیار کرے وہاں رہ کر کیا کرنا ہے اللہ کا تقوی دل میں ہو اللہ کا ذکر زبان پہ ہو خیر کے عامال انجام دے یہ اصل بات مطلوب ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَجَانْ رَكْوْا کہ بے شکر تم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جمع کیے جاؤگے کل کا یاد دہانی کا معاملہ ہم سب کو مرنا ہے آج بھی اسی وقت بھی موت آسکتی ہے ہم کل کے لئے تیار ہیں کہ نہیں قرآن بار بار توجہ دلا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيُعُجِبُكَ قَوْلُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی بات اے سننے والے تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے امور کے معاملات میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر وَهُوَ عَلَبْدُ الْخِسَام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں ان کی باتوں سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں مگر یہ دنیا پر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسری نے لکھا یہ منافقین کا طرز عمل یہاں پر بیان ہو رہا ہے باتیں بہت اوچھی اوچھی کریں گے عمل کے میدان میں ملکہ صفر ہوں گے بلکہ نیگیٹیو ہوں گے چنانچہ ذکر آیا وَهُوَ عَلَبْدُ الْخِسَام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا اور جب وہ لوٹے زمین میں تو دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد مچائے ذرا کہ اختیار مل جائے تو کیا کرے گا فساد مچائے گا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ اور تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا فسادی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ تکبر میں بھی آ جاتے ہیں آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے در اللہ کا خوف کر اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم تو اس کی عزتِ نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے ذرا اصلاح کی بات کرو تو جو ہے وہ تکبر کرتا ہے اور اس کی عزتِ نفس وہ سمجھتا ہے کہ مجروح ہو گئی اور اکڑ میں آ جاتا ہے اور گناہوں میں جریح ہو جاتا ہے استغفراللہ فرمایا کہ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم تو اس کے لئے جہنم کافی ہے وَلَبِئِ سَلْمِحَاد اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم اے اللہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اس کے برعکس یہ فسادی لوگ تو ہوئے اس کے برعکس ایک بڑا پیارا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے اشاد ہوا وَمِنَمْ نَاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَوَعَ مَرْبَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وَاللَّهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَاتِ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے وہ فسرین نے لکھا اس آیتِ قریبہ کے دیل میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سروم سے آیتِ مکہ ہجرت کرنے لگے تو مشرقین نے روک لیا تم آیتِ کچھ تمہارے پاس نہیں تھا یہاں تم نے خاصہ کو جمع کر لیا کہیں سارا لے لو مجھے ہجرت کے لیے جانے دو چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی ہے اللہ کی راہ میں جو وہ بھی ہے جو اپنی جان کو کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وَاللَّهُ رَؤُفٌ مِلْعِبَادِ اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان اس وجود کا اہم ترین اور صحیح ترین استعمال کیا ہے اس کا جو مالک رب کائنات اسی کے لیے اس جان کو لگایا جائے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی آگے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ پورے کا پورا اسلام انفرادی زندگی بھی عطا کرتا ہے اجتماعی زندگی بھی عطا کرتا ہے عقائد ہوں عبادات ہوں خوشی غمی کے مواقع ہوں گھر کی زندگی معاشرت کاروبار معیشت عدالت سیاست ریاست حکومت یہ پورا پیکش دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور البقرہ کی آیت نمر پہ چیاسی میں ہم نے پڑا کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے یہاں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو اگر پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں ہو رہی محنت نہیں ہو رہی تو بھی شیطان کی پیروی ہو رہی ہو گی اِنَّا تَمْ عَدُوُ مُبِينَ بے شکو تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَانَ پھر اگر تم اس کے بعد ڈگ مگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آگئے فَعْلَمُوا تو پس جان رکھو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے احکام تو آگئے اب یاد رکھیں اللہ کو اختیار رکھتا ہے اور اگر اس کی نافرمانی کی جاری تو پکڑ کا پورا اختیار وہ رکھتا ہے یہ خوف ہمیں دلائے گیا حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ کیا وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادل کے اور فرشتے اور یہ کی قصہ چکا دیا جائے کس وقت کا انتظار ہے عذاب کا انتظار ہے عمل کرنے کے اعتبار سے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَا تمام معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس نے دین عطا کیا اس دین کے تعلق سے تقادہ کیا پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کرو کیا کر رہے ہیں کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے سَلْبَنِي اِسْرَائِلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَا پوچھلو بنی اسرائی سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانی عطا کی وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے وہ بنی اسرائیل جن کو اس وقت جہان والوں پر فضیلت عطا کی گئی کتابیں بھی عطا ہوئیں رسول بھی بھیجے گئے مگر انہوں نے اپنے آپ کو مستحق ثابت نہ کیا نعمت کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا یہ ہم پڑھ آئے ہیں آج نعمت سب سے بڑی قرآن کی صورت میں صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دینِ حق کی صورت میں ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں قدر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا آرَاستہ کر دی گئی مزین کر دی گئی کافروں کے لئے دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے دنیا کا بندہ بن جاتا ہے کافر دنیا پرس جب ایمان والوں کو دیکھتا ہے جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور سب کچھ راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا پرس مذاق اڑاتا ہے اور کبھی ایمان والوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں القاباس سے نوادہ جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تسلی دے رہا ایمان والوں کے لئے وَالَّذِينَ اتَّقَو فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جن لوگوں نے تقویٰ کے رویش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بالتر ہوں گے جو آج اللہ کا خوف دن میں رکھ کر اللہ کی ایمان رہا ہے آخرت کے طلبگار ہے اللہ ایسے لوگوں کو کافروں کے مقابلے میں کامیابی بھی اتا کرے گا اور درجات کی بلندی بھی اتا کرے گا رہے یہ مذاق اڑانے والے کل ایمان والے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے سورہ متففین کے آخر میں آخری پارے میں یہ بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ مِ غَيْرِ حِسَاب اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے ایک اور طویل آیت آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا فرمایا لوگ تو ایک ہی امت تھے صحیح طریقے پر تھے پھر کیا ہوا پھر لوگوں نے اختلاف کیا بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا رہا فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَبَشِّنِينَ وَمُنْذِرِينَ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا بنا کر اور منذرین درانے والا خبردار کرنے والا بنا کر وَأَنْزَلَ مَعَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقُ اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی لِيَحْكُمَ بَيْنَمْ نَاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ اور جنہیں کتاب دی گئی اہلِ کتاب انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکام آگئے آپس کی زد کی وجہ سے وہی تعصب اور حدھرمی کا معاملہ حسد کا معاملہ جانتے بوشتے حق کو جھٹلایا فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائی وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الْا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کے ہدایت عطا فرماتا ہے دعا کریں اللہمہ دین السرات المستقیم اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سیدھے راستے کے ہدایت عطا فرمائے ناظر کرام ہمارا آج کے مطالعہ مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور دوسرے پارے کے نص سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت دعا ہے اتنا پیارا بیان قرآن حکیم کا میں اپنی بات نہیں کر رہا قرآن بڑا پیارا کلام ہے اس کا بیان پیارا بیان ہوگا آئیے اس کے بعد ہم دعا کر کے آج کی محفل کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے اساتذاء کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ اپنے پیارے کلام سے محبت اتا فرما اے اللہ جو کوتاہیاں کر بیٹھے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ اسے سیکھنے کی توفیق دے اے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اے اللہ عمل کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما نور عطا فرما اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا اللہ پورا عالم جان چکا تیری عظمت کو اللہ انسانوں کے بے بسی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما اپنا خوف عطا فرما اللہ آفیت عطا فرما اللہ امن عطا فرما اللہ راحت عطا فرما اللہ آسانی عطا فرما اے اللہ جو بیمار ان کو شفائی کل لی عطا فرما اے اللہ اس وبا کے اثر کو ختم کر دے اے اللہ ہم سب کو امن و سلام جی عطا فرما ہماری حقیصی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّوَحِمِينَ